نамسکر مائی ڈیئی سٹوڈنٹس میں اس کے ماتھوگتوس اکیڈمی میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج میں میں دے پچھلے کلاس میں میں نے آپ کو G کے بتائی تھی ریزر بینک آف انڈیا کے بارے میں میں نے آپ کو اکنومی سٹارٹ کی تھی ربیائی کے بارے میں بتا رکھا ہے پچھلے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی میں پلیلسٹ بنا بھی دوں گا پلیلسٹ میں بنا دوں گا پلیلسٹ بنا دوں گا ربیائی اور س س س جئی gk کر کے بنا دوں گا rbi oblique ssc gk کر کے آپ کی playlist میں تیار کر دوں گا مائی ڈیر آپ لوگوں کا یہ second lecture ہے lecture 2 ہے میں نے پیسے ویڈیو میں جو آپ کو بتایا تھا وہ rbi کے بارے میں بتایا تھا reserve back of india کیا ہوتا ہے کب اسٹیبلش ہوا کیا فنکشن ہوتا ہے اپنے دیش میں کہاں کہاں پہ گورنر ایک گورنر اور چار ڈپٹی گورنر مل کے آپ کا board بناتے ہیں اس کے بعد آپ کو بتایا تھا کیا کام ہوتا rbi کا ایک نئی committee بنی تھی mpc وہ بتایا تھا note کون ساپتا ہے کس کے under ہوتا ہے اس اب ہم نے بات کی تھی آج مائی ڈے ہم بات کریں گے آپ کی آگے جب market میں demand بڑھ جاتی ہے inflation deflation disinflation tech flanation یہ سب کیا ہوتا ہے اس کی ہندی بھی بتائیں گے ہندی میں کیا نام ہوتا ہے اس کا ابھی میں بتاؤں گا اسٹارٹ کرتے ہیں ہمائی ڈے اس سے پہلے آپ لوگوں سے request اگر چینل آپ نے subscribe نہیں کیا سبسکرائب کریے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے کیونکہ اسی سے آپ کا rrb میں ایک question بھی باہر سے نہیں آئے گا جو ہم بتا رہے ہیں اس کو میں جلدیلی complete کروانے کی بھی کوشش آپ کو کروں گا تو مائی ڈے اسٹارٹ کرتا ہوں میں آج ہم بات کریں گے کہ market میں کوئی بھی چیز ہے اگر اس کی demand بڑھ جاتی جیسے میں کوئی pen بناتا ہوں اور اس pen کے demand جو ہوتی ہے وہ بڑھ گئی اگر demand جو ہوتی ہے تو وہ بڑھ جاتی ہے demand بڑھ گئی supply جو ہوگی اس کی کم ہو جائے گی supply کم ہو گئی تو جو بنانے والا ہے وہ کیا کرے گا demand جادہ ہے اس کی price کیا کرے گا price بڑھا دے گا تو اس کے price جو ہوں گے وہ increase ہو جائیں گے price جو ہوں گے وہ increase ہو جائیں گے اسی کو ہم کہتے ہیں my dear inflation اسی کو ہم کہتے ہیں inflation جب کسی چیز کے دام بڑھ جاتے ہیں تو اس کو ہم inflation کہتے ہیں ہندی میں اس کو کہتے ہیں مدرہ سپیتی مدرہ اس فیتی inflation کا ہندی ہے مدرہ سپیتی جب آپ کے price بڑھ گئے دوسری چیز ہوتی ہے demand جو ہے my dear وہ کم ہو گئی demand کم ہو گئی اور آپ کی supply جو ہے وہ زیادہ ہو گئی تو اب میں نے pen زیادہ بنا دی ہے زیادہ supply کر دی ہے market میں لیکن وہ big نہیں رہا تو اس کے price کیا ہوں گے price down ہو جائیں گے price down ہو جائیں گے اس کو ہم کہتے ہیں deflation 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 کی ہندی ہوتی ہے آپ اس پیتی آپ اس فیتی مدرہ سپیتی اور آپ اس پیتی مدرہ کے پیسے بڑھ جانا پرائز بڑھ جانا مدرہ سپیتی اور آپ اس پیتی پرائز گھٹ جانا تو یہ امپورٹنٹ ہم آئی ڈی ڈیمانڈ سپلائی پرائز بڑھنا انفلیشن ہوتا ہے پرائز گھٹنا deflation ہوتا ہے تو آپ یاد رکھے گا مدرہ سپیتی کو انفلیشن کہتے ہیں جس کو ہندی پتا ہے وہ اس کا انگلیس بھی یاد رکھے گا اور deflation کو آپ سپیتی کہتے ہیں کیونکہ میں آگے جو ہے یہ انگلیس ٹرم ہی کروں گا ٹھیک اب ارتھ ویشتہ کے لئے کیا امپورٹنٹ ہم آئی ڈیا دونوں میں سے کیا جروری ہے انفلیشن انڈ ڈیفلیشن دونوں جو ہوتے ہیں ہارم فل ہوتے ہیں فوڑا ایکنومی بوت بوت انفلیشن انڈ ڈیفلیشن انڈ ڈیفلیشن آر ہارم فل آر ہارم فل ہارم فل فور دا ایکنومی مطلب ارتھ ویشتہ فور دا ایکنومی بوت جیادہ کون خطرناک ہوتا ہے جیادہ آپ کا خطرناک ہوتا ہے ڈیفلیشن بوت ڈیفلیشن آئیز مور ہارم فل بوت ڈیفلیشن is مور ہارم فل ڈیفلیشن is مور ہارم فل مور ہارم فل تو دونوں جو ہوتے ہیں وہ آپ کے لئے صحیح نہیں ہوتے ہیں آپ کے لئے کہ آپ ہمارے لئے تو صحیح ہے پرائیس ڈاون ہو جائے ہمارے لئے تو صحیح ہے پرائیس ڈاون ہو جائے لیکن ارتھ ویشتہ کے لئے جو ہے وہ ڈیفلیشن جو ہوتا ہے وہ جیادہ ہارم فل ہوتا ہے اور دونوں آپ کے لئے ہارم فل بوت ڈیفلیشن ڈیفلیشن آر ہارم فل ٹھیک ہے تو یہاں دکھے گئے انفلیشن اور ڈیفلیشن کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے دونوں ارتوستہ کے لئے صحیح نہیں ہوتا ہے زیادہ خطرناک جو ہوتا ہے ڈیفلیشن اور ایک چیز اور نیکس میں دیکھتا ہوں ڈیس انفلیشن نیکس ایک چیز ہوتی ڈیس انفلیشن ڈیس انفلیشن اس کی ہندی ہوتی ہے ویس اس پیتی ویس ویس فیتی ویس فیتی کیا مطلب ہماری دیس کا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پروڈیکٹ پرائز تو ڈیکریز ہو رہا ہے جیسے مال لیجیے میرا کوئی انڈسٹری ہے انڈسٹری میں اگر میں نے پروڈیکشن کم کر دیا تو جو ایمپلائی ہو گی وہ کم ہو جائیں تو اس کا دس ٹکریز مطلب ہوتا ہے پروڈیکٹ پریز دکریز لیکن لیکن decreases without but without causing unemployment but without without causing unemployment unemployment بینہ بیروزگاری جیسے یہ industry تھی میری industry industry ابھی ماللو میرا production ہو رہا ہے میں ابھی 100 unit produce کرتا ہوں 100 unit میں نے production اس کو گھٹا کے 50 کر دیا تو 100 unit produce کرنے کے لئے کیا آپ کو ہمیں ماللو کی 100 employees کی ضرورت تھی اب کیا ہوگا my dear اب employees میں نے کم کر دیا تو 50 employees کی ضرورت ہوگی اگر ایک employee product بنا رہے ایک دن میں تو اس سے کیا ہوگا جب میری production کم ہوگی تو میں یہ ان کو جو ہوگا ان کو ختم کر دوں گا یہ unemployed ہو جائیں گے ٹھیک تو یہ چیز نہ ہونا product price decrease ہونا decrease ہونا price deflation ہوتا تھا deflation ہونا product price کم ہونا لیکن unemployment create تو اس کو بولتے ہیں dis inflation with speed next ایک اور stack flanition next ہم دیکھے stack stack inflation یہ سب چیز سمجھ نکلے ہیں آپ سے inflation اور deflation ہی زیادہ پوچھا جاتا ہے اس کا ہوتا مدرہ سپیتی جنک مندی اس کی ہندی ہوتی ہے مدرہ اس فیتی جنک جنک مندی مندی جنک مندی یہ ہندی ہوتے stack flanition کا مطلب ہوتا ہے increase in price the economic growth rate slows اس میں کیا ہوتا ہے price جو ہوتے ہیں بڑھ جائیں گے اس میں increase in price یہ important نہیں ہے زیادہ increase in price the economy the economy economic growth economic growth rate economic growth rate slows but slows economy ہو گی وہ دھیمی ہو جائے گی but people cannot find more job and companies not got profit and companies not got profit اس کا مطلب کیا ہو to inflation 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 plus slow GDP growth آگے بتائیں کہ کیا ہوتا ہے slow GDP growth net demand time liability and detail net demand یہ ہے آپ کا net demand time liability now جیسے ہم لوگ ہیں گریب لوگ تو کیا کرتے ہیں گریب لوگ جو ہوتے bank پہ account کھلواتے ہیں وہ saving account تو یہ saving account ہوتا ہے یہ net demand liability کیلات دو پیکار کیا ہوتے ہیں net demand liabilities liability مطلب دیتا دینے والا ٹھیک اور یہاں پہ ایک چیز net demand liability ہوتی ہے اور دوسری جو ہوتی ہے net time liability ہوتی ہے net time liabilities اب کیا ہوتا ہے demand liability میں کیا ہوتا ہے time liability net demand liability میں جو ہوتا ہے net demand مطلب کبھی demand ہو سکتی آپ نے اپنے account میں پیسہ ڈالا ابھی اور آپ کو سام کو جو د پڑی تو ATM سے جا کے نکال لیا bank سے جا کے نکال لیا تو یہ demand پہ depend کرتا ہے net demand liability تو اس کو اگر جاتے ہیں تو چالو کھاتا بچت کھاتا کر کے ہوتا ہے saving account اور آپ کا current account net time liability میں کیا ہوتا ہے example ہوتا ہے آپ نے fix time کے لئے کوئی پیسہ ڈال دیا تو یہ ڈی 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 3.1% تھا لیکن آج کے سمجھ پہ جو آپ ڈی 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 کے لئے کئی tools بھی ہوتا ہم آگے دیکھیں گے تو آپ کو inflation control کرنے کے لئے دونوں کو increase کرنا پڑتا ہے ڈی 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 increase increase دوسرا ہوتا ہے to control deflation to control deflation deflation کو control کرنے کے لئے SLR اور CRR decreases SLR اور CRR decreases دونوں کو decrease کر دیں گے deflation کلے اب یہ SLR اور CRR ہم سمجھیں گے تو آپ یاد رکھے گا بھی price کا بڑھنا جو ہوتا ہے inflation کہلاتا ہے inflation کو control کرنے کیلئے کیا کریں دونوں کو increase کر دیں SLR اور CRR کو price کا گھٹنا جو ہوتا ہے deflation کہلاتا ہے deflation اور اس کے لئے دونوں کو کیا کریں گے decrease کر دیں گے کیا کریے یہ چیزیں ہم لوگ بہت آسانی سمجھانے کوشش کرتے ہیں آپ اگر کمنٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں گے تو ہو سکتا ہے میں آپ کو exam کے پہلے پورا complete کرانے کی کوشش کروں آگے ہم دیکھتے ہیں CRR next ہم دیکھتے ہیں CRR full form بتائی چکے ہیں cash reserve ratio cash reserve ratio ratio بول دو یا reserve بول دو reserve اب cash reserve ratio کیا ہوتا اس کو دیکھتے ہیں and detail پتا ہی ہمیں یہ کیا ہوتا ہے کچھ percentage ndtl کا جو کی bank deposit کرتا ہے rbi کو اس میں کیا ہوتا ہے some ndtl کا ndtl کا کچھ some percentage some kuch percent bank جو ہوتی وہ deposit کرتی کہا bank deposit کرتی ہے rbi کے پاس ndtl کا کچھ percentage جو bank ہوتی ہے وہ deposit کرتی ہے rbi کو کس form میں kable cash کے form میں in cash form اور اس crr پہ rbi کو in cash form in cash form and rbi جو ہوتی ہے اس پہ کوئی بھی interest bank کو نہیں دیتی ہے and crr earn no interest تو اس سے ہوگا کیا bank چاہے گی my ڈیل کہ ہم ڈی 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 کس کے پاس rbi کے پاس یہ cash form میں ہوتا ہے cash form میں اور اس کا لئے کوئی بھی interest اس کو جو ہوتا ہے reserve bank of india نہیں دیتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں rbi tools rbi tools rbi rbi tools کا کام کام ہے to control inflation and deflation to control inflation and deflation to my day inflation مطلب پتہ یہ price بڑھے گا تو inflation ہوتا ہے price گھٹے گا deflation ہوتا ہے کچھ tools ہم دیکھتے ہیں quantitative tools ہوتے ہیں کچھ اور آگے ہم آپ کو بات کرتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے تو میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہاں quantitative tools quantitative tools quantitative tools tools میں آپ کا یہ جو ہے میں پہلا بھی آپ کو SLR بتائی چکے ہیں statutory liquidity ratio اس سے میں لگ بھگ 19% nd tl ka 19% inflation اور deflation دو چیزے ہوتی ہیں یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں inflation اور یہاں لکھتا ہوں deflation کے لئے اس کو گھٹا دو گے تیسر ہوتا ہے bank rate یہ سمجھے گا دیان سے bank rate ہوتا ہوتا کیا بینک ریٹ جو ہے لگ بھگ 6.5% قریب ہے bank rate کیا ہوتا ہے میں RBI سے RBI Reserve Bank of India سے bank نے لمبے سمجھ کے لئے کچھ پیسہ لیا bank نے لمبے سمجھ کے لئے کچھ پیسہ لیا اس کو بولتے long term borrowing long term borrowing اب لمبے سمجھ کے لئے پیسہ لیا پھر bank کیا کرتی وہ ہی پیسہ کہا دے دی تھی public کو public کو loan میں دے دیا یا اس کو ضرورت پڑی تو نکال لیا یہ جو لمبے سمجھ کے لئے پیسہ bank کو دیتی ہے اس کے against جو interest charge کرتی RBI ربی n اس کو دیا تو اس کے لئے interest جو interest charge کرتی ہے reserve bank of india اس ہی کو ہم bank rate کہتے ہیں against this loan against this loan interest loan interest چارج بائی آر بی آئی چارج بائی آر بی آئی نون ایس نون ایس بینک ریٹ اس کو ہم کہتے ہیں بینک ریٹ تو جو آر بی آئی چارج لیتی ہے کس سے بینک سے اسی کو ہم بینک ریٹ کہتے ہیں ٹھیک تو فوت ٹول ہم دیکھتے ہیں فوت ٹول تیسرا بینک ریٹ ہو گیا اس کے لئے بینک ریٹ ہو گیا بینک ریٹ آپ سمجھدار ہیں بینک ریٹ کے لئے کیا کرنا ہوگا بینک ریٹ کے لئے بھی آپ یہ بڑھا دیجئے اور دیفلیشن کے لئے گھٹا دیجئے دیفلیشن کنٹرول کرنے کے لئے چوتھا او ایم او 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 ایم او فل فارم کیا ہے اوپن مارکٹ اوپریشن اوپن مارکٹ اوپریشن اوپن مارکٹ اوپریشن اب اس میں ہوتا ہے کہ اوپن مارکٹ اوپریشن میں اس میں انفلیشن کے لئے اور دیفلیشن کے لئے انفلیشن کے لئے کا کرنا ہے سیل سیکیورٹیز سیل سیکیورٹیز جو سیکیورٹیز ہوتی ہیں وہ بیش دی جاتی ہیں اس میں بائی سیکیورٹیز جس سیکیورٹی ہوتی ہوں وہ خرید لی جاتی ہے بس یہ آپ کو زیادہ امپورٹن نہیں ہے یہ ہی کی یاد ہے کہ فیفتھ جو ہے آپ کا ایل اے ایف ہوتا ہے ایل اے ایف کیا ہوتا ہے وہ ہم آپ کو بھی بتاتے ہیں لیکوڈیٹی ایڈزیسٹمنٹ فیسیلیٹی فیفتھ ٹول جو ہے آپ کا وہ ایل اے ایف ایل اے ایف کا فل فرم ہوتا ہے لیکوڈیٹی لیکوڈیٹی ایڈزیسٹمنٹ فیسیلیٹی لیکوڈیٹی ایڈزیسٹمنٹ فیسیلیٹی اس میں دو چیزے ہوتے ہیں ایک ریپوریٹ ہوتا ہے ایک یہ بیسٹ ٹول ہے آپ کا ایل اے ایف جو ہے آپ کا بیسٹ ٹول ہے بیسٹ ٹول دو چیزے ہوتے ہیں اس میں ایک کیا ہوتا ہے ریپوریٹ ایک ہوتا ہے ریپوریٹ ریپوریٹ اور دوسرا ہوتا ہے ریورس ریپو ریٹ ریپو ریٹ اور ریورس ریپو ریٹ سمجھنا بہت ضروری اس سے پہلے ہم دیکھ لیں آپ کا اوپر انفلیشن چل لاتا ہے انفلیشن کے لئے دونوں کو کیا کرنا پڑے گا بڑھانا پڑے گا گھٹانا پڑے گا اب ہوتا کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ریپو ریٹ اور ریورس ریپو ریٹ کیا ہوتا ہے کیا ہوا یہ RBI ہے Reserve Bank of India اس نے bank کو پیسہ دیا تھوڑے سمجھ کے لئے اس نے bank کو پیسہ دیا تھوڑے سمجھ کے لئے یہ اس نے پیسہ دیا short term short term borrowing bank نے thوڑے سمجھ کے لئے short term borrowing اب یہ جو سورٹ ٹرم بورنگ دیتا ہے اس کے لئے سیکیورٹی لیتا ہے اس کے لئے کیا کرتا ہے سیکیورٹی اب یہ پیسہ اپنا جو ہے یہ بینک جو ہوتا ہے وہ اپنا کسٹمر کو دے دیتا ہے یا پبلک کو دے دیتا ہے اب یہ جو سورٹ ٹرم بورنگ ہے کچھ سیکیورٹی لے گا بینک سے تب یہ پیسہ دے گا سورٹ ٹرم اس کے اگینس جو یہ کیا کرتے ہیں ہمیں انٹریس لیتا ہے اگینس اس لون اگینسٹ اس لون انٹریس چارج انٹریس چارج بائی چارج بائی آر بی آئی نون ایز نون ایز ریپو ریٹ نون ایز ریپو ریٹ ریپو ریٹ دیکھئے بینک آر بی آئی جو یہ بہت بڑا ہے آر بی آئی سے پیسہ بینک لے رہا تو وہ ریپو ریٹ ہے ریورس بول دیں گے اُلٹا کام ہوگا کیا آر بی آئی بینک جو چھوٹا لوگ بڑے لوگوں کو پیسہ دیں جا رہا ہے وہ ریورس ریپو ہوتا ہے تو یہ ریپو ریٹ سمجھ گیا اور ایل ای ایف جو ابھی ہم نے بتایا ہے یہ ہے لیکوڈیٹی ایڈسمنٹ فیسیلیٹی یہ کب انٹرڈیوس کیا گیا ہے یہ انٹرڈیوس کیا گیا ہے آپ کā 2000 میں ایل ایf was انٹرڈیوسٹ انٹرڈیوسٹ ان انٹرڈیوسٹ بائی آر بی آئی ان 2000 بائی آر بی آئی ان two thousand 2000 میں اس کو انٹرڈیوسٹ کرویا گیا ہے آر بی آئی کے دوارہ تو یہ آپ سمجھ گئے ہم ایڈیر اور نیکسٹ آپ کا ریورس سیپوریٹ ago ہاتا ہے ریورس سیپوریٹ ہوتا ہے اس کا علٹا اس کا الٹا کیا کی آپ کا جو بینک ہے بینک سے پیسہ لے گا ریزر بینک آف انڈیا جب اس کے پاس زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں ریورس ریپ ہو لیں ٹھیک ایک چیزوں دیکھیں گے اس سے پہلے ایم ایس ایف ایم ایس ایف کیا ہوتا ہے مارجنل سٹینڈنگ فیسلیٹی مارجنل سٹینڈنگ فیسلیٹی اسٹارٹڈ بائی یہ جو ایم ایس ایف ہے وہ آر بی آئی نے سٹارٹ کیا ہے 2011 پوچھا رہا سکتا ہے اسٹارٹڈ بائی آر بی آئی ان 2011 ایم ایس ایف ریٹ ہوتا کیا آپ کا ایم ایس ایف ریٹ ایک کول ٹو ریٹ پلس جیرو پوائنٹ ٹو فائی پرسینڈ یہ ہوتا ہے ایم ایس ایف ریٹ ایک کول ٹو ریٹ پلس جیرو پوائنٹ ٹو فائی پرسینڈ ایم ایس ایف کے اندر اندر 1% of public deposit bank can use for slr security under msf کیا ہوتا ہے 1% public deposit bank جو ہوتے ہیں وہ use کر سکتے ہیں as slr security and can use for loan purpose but rbi can give only 75% of the security values ٹھیک ہے تو یہ msf tool یہ یاد ہے کہ یہ 2011 میں چالو کیا گیا ہے نیا msf rate کیسے نکالتے ہیں numerical form میں بنا سکتا ہے آپ کو جو بھی reporate دیا ہوگا اس میں 0.25 add کر دیں اب جو reverse reporate ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کا بھی formula کے form میں بھی آپ یاد کر سکتے ہیں reverse reporate reverse reporate equal to reporate minus 0.25 percent تو یہ آپ کا reverse reporate ہوتا ہے reverse مطلب کیا ہو گیا rbi جو ہوتا ہے وہ bank سے کیا کرے گا پیسہ لے گا چھیک rbi borrow money from bank rbi borrow money from bank money from bank and paying interest against this and paying interest interest against this loan known as reverse reporate reverse reporate reverse reporate 222 इसके 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 लिए क्या करेगी rbi जो हो होगी उसको security देगी आप rbi जो इसको security इसको security देगी دوسرے ٹولز میں دیکھتا ہوں سیکنڈ ٹول جو ہے آپ کے وہ قانٹیٹیٹیٹیو ٹول قانٹیٹیٹیو دیکھ چکے ہیں نیکسٹ قولیٹیٹیٹیو ٹول قولیٹیٹیو ٹولز یہ زیادہ پوچھے نہیں جاتے ہیں آپ سے پوچھایا ہے کہ ریپوریٹ ریورس ریپوریٹ اور انفلیشن ڈیفلیشن یہ زیادہ پوچھا جاتا ہے اس میں جو ہوتا ہے نام لکھواتے ہیں کہ وہ مارجینل مارجینل ریکوائرمنٹس مارجینل ریکوائرمنٹس دوسرا جو ہوتا ہے سیلیکٹیو کریٹ کنٹرول سیلیکٹیو کریٹ کنٹرول اس میں کیا ہوتا ہے سیلیکٹیو کریٹ کنٹرول میں اس میں ویکر سیکشن کو لون نہیں دیا جاتا ہے یہ پالسی ہوتی کہ ڈونٹ گیو لون ٹو دا ویکر سیکشن ویکر سیکشن کو لون دینا نہیں ہوتا ہے سیلیکٹیو کریٹ کنٹرول کے تحت تھرڈ ہوتا ہے کسٹمل کریٹ کنٹرول کسٹمر کسٹمر کریٹ کنٹرول یہ سب نہیں پوچھے آتے ہیں کریٹ کنٹرول لکھ لو لکھیں نام پتا ہونا چاہیے فوتھ جو ہے آپ کا وہ ہے ری باکنگ ری باکنگ اس میں کیا ہوتا ہے ری باکنگ میں ری باکنگ میں ری باکنگ فیرس بینک فور ڈونگ ڈلیگل ثنگ ری باکنگ ری باکنگ بینک فور ڈونگ ٹرہ بینک فور ڈونگ ڈلیگل works یہ rebucking ہوتا ہے یہ qualitative tool میں آتا ہے 5th جو ہوتا ہے direct action 5th آپ کا direct action direct action اس میں کیا ہوتا ہے direct action میں if any bank violate RBI norms اگر کوئی bank RBI کے norms کو violate کرتی ہے تو اس کا جو license ہوتا ہے وہ cancel کر دیتی ہے RBI وہ direct action ہوتا ہے if any bank violates یا violating RBI norms RBI کے جو نیم ہوتا ہے وہ اگر ان لنگان کرتی ہے یا rules rules then so RBI can cancel can cancel its license its license 6th جو ہوتا ہے آپ کا 6th آپ کا ہوتا ہے یہ moral situation moral situation اس میں کیا ہوتا ہے if RBI decreases reporate bank also has to decrease their own rate اگر RBI reporate decrease کرتی ہے if RBI decreases RBI اگر کم کرتی ہے تو bank بھی اپنا کم کر دیں گی اپنا interest ٹھیک ہے تو marginal requirement جو ہوتا آپ نے پہلا جو دیکھا ہے margin requirement اس میں یہ qualitative tools ہیں نام پتا ہونا چاہیے آپ selected rate control میں weaker section loan دینا نہیں ہوتا ہے re-bucking یاد رکھے گا direct action یاد رکھے moral situation یاد رکھے گا بس آج رکھیں گے آپ لوگ سے request ہے کہ like subscribe and share کریے زیادہ سے زیادہ لوگ تک بچائیے کمنٹ کر کے بتائیے آپ کو ویڈیو کیسا لگا thank you for watching this video